شامل کریں جو آپ کی پسند کا ہو چاہے وہ عام ہوئے آبادام کا اس کے بعد دو چمچ چینی ڈالیں لیکن اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ایک چمچ ونیلہ ایسنس شامل کریں یہ شیک کو خوشبودار بنائے گا اب سب چیزوں کو اچھی طرح بلینڈ کریں جب تک کہ یہ ہموار نہ ہو جائے اگر آپ کو پسند ہو تو برف کے کچھ ٹکلے بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ شیک تھنڈا اور مزیدار ہو جائے بس اب کا کلے کا شیک تیار ہے اسے ایک گلاس میں ڈالیں اور اوپر سے تھوڑا سا دارچینی چھل کے یہ نہ صرف ذائقے میں بہترین ہے بلکہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو اب اس کا لطف اٹھائیں